مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کے مکتوبات شریف کے اندر اس سلسلہ میں بڑی تفصیلات موجود ہیں آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر دو میں اس چیز کی وضاحت کی آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر یہ جو دفتر سوم ہے صفحہ نمبر اٹھاون پر کہتے ہیں کہ شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرموداست کہ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرموداست انہوں نے فرمایا ہے ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہو کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں پڑا وہ سرکار پر ایمان ہی نہیں لیا اگر سرکار پر ایمان لیا ہوتا تو پھر وہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرتا اور توقیر کرتا اور ان میں سے کسی کے خلاف بھی زبان تان دراز نہ کرتا آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہ اس شخصیت کا پرتو ہوتے ہیں کہ جس کے پاس وہ بیٹھے ہیں تو ان کی مہارت اصل میں اپنے اس استاذ یا اپنے اس شیخ کی وجہ سے وہ قرار پاتی ہے اور ان کا جو عیب ہے وہ اوپر منصوب ہوتا ہے اور بالخصوص جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر آپ کے صحابہ کی ہے تو اس سلسلہ میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے اور بالخصوص جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو قائدین ہیں خلفاء راشدین ان کی بات ہو تو اس کے لحاظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ محض یہ چند لوگوں کے بارے میں بات ہوئی وہ بات اصل میں حملہ قرآن پر ہوا وہ حملہ نبوت پر ہوا وہ حملہ علوہیت پر ہوا اس کو محض یعنی چند عام لوگوں کے خلاف بات تصور نہیں کیا جائے گا یہ در مارفت عصہ دوم صفحہ نمبر بہتر یہ جلد نمبر دوم جو ہے مکتوبات شریف کی اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن با پیغمبر خدا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ تان کرنا یہ ان پہ تان کرنا نہیں تان کردنست با پیغمبر خدا جلہ شانوہو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے کیوں ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يُوَقِّرْ اصحابہو کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا اور آگے وہ الفاظ بولے کہ یہ جو عیب صحابہ کی طرف منصوب کرنا چاہتا ہے یہ حقیقت میں خود مازلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچے گی اور کہتے ہیں شرائع کے از راہِ قرآن و حدیث بمار سیداست کہ جتنی شریعت بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ آئے ہی نہیں سرکار تک تو پہنچی ہے وحج کے ذریعے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ تک پہنچی ہے سرکار کے ذریعے اب صحابہ کے بعد جو ہیں قیامت تک لوگ ان سب کے لحاظ سے کیا ہے کہتے ہیں کہ شرائع کے از راہِ قرآن و حدیث بمار سیداست با توسطِ نقلِ ایشاست یہ سب کچھ صحابہ کے نقل کرنے سے پہنچی ہے منقول کرنا یعنی انہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے سن کے آگے یہ مطلب ہے نقل کرنے کا کہ منقول ان سے ہوا ہے سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہر گاہ ایشا متعون باشن نقلِ ایشا نیز متعون خہدبود اگر ان پہ تان ہوگا تو ان کی منقول چیز پہ بھی تان ہوگا تو منقول ہے قرآن منقول ہے حدیث اور وہی ہے سب دین سارے کا سارا قیامت تک کے لیے تو جن کے نقل کرنے سے روایت کرنے سے آگے بیان کرنے سے قرآن پہنچا ہے حدیث پہنچی ہے اگر وہ خود ہی مجروح ہو جائیں اور اگر ان پری تان کیا جائے تو پھر جو ان کے ذریعے سے چیز آئی ہے بطری کے اولا معاذ اللہ اس پہ بھی تان ہوگا تو پھر یہ حملہ ہے پورے اسلام پر پورے دین پر کہ آج یعنی یہود و نصارہ جو دین اسلام کو معاذ اللہ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ذرائع ہیں کہ وہ ان طریقوں سے اپنی دلیلیں بنانا چاہتے ہیں جبکہ قرآن برحق ہے دین برحق ہے تو اس کو آگے آج مانا ہی تب جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عادل مانا جائے سکہ مانا جائے اور ان کی جو منقول چیزیں ہیں روایت ہے اس کے لحاظ سے اعتماد رکھا جائے ورنہ معاذ اللہ سارے کے سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ اعتماد اٹھانے والی حرکت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کو جائز سمجھا جائے اور کہا جائے کہ یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول تو نہیں ہے یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے یہ تو خلفاء ہیں حالانکہ ابھی تو بات صحابہ کی ہو رہی ہے اور پھر صحابہ سے اوپر خلفاء ہیں اور کہنے والے نے تو یہاں خلفاء تک کہہ دیا کہ خلفاء ہی ہیں یہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے یقینا خلفاء پیغمبر نہیں ہیں مگر خلفاء کے بارے میں جو اس فرقے کی طرف سے باتیں کی جاتی ہیں کچھ باتیں کفر کے زمرہ سے ہیں کچھ باتیں گمراہی کے زمرہ سے ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے کے پورا دین جو ہے وہ دعو پہ لگتا ہے پورے دین پہ آنچاتی ہے اس بنیاد پر ان باتوں کو ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اس پر آ کے کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے بلکہ اس پر ہمیں اسی طرح سٹینڈ لینا ہوگا جس طرح کے ساری صدیوں میں مسلم امہ نے سٹینڈ لیا ہے یقینا جب قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے نمو سے رسالت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے ختم نبوت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے تو یہ ساری حفاظتیں رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مرتبہ و مقام ہے اس پر بھی ہم پیرا دیں اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیں چونکہ اگر یہاں پر اگر تان کرنے والوں سے کمپرومائز کر لیا گیا اور تان کرنا جو ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا تو پھر یہ تان اتنا بڑا خطرناک ہے کہ دوسرے مقام پر آئمہ نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کرنا چاہے گا تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کا طریقہ منکروں نے یہ سوچا کہ صحابہ پر کیا جائے چونکہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا اور صحابہ پر جب کیا جائے گا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ عام سی بات ہے اور مقصد بڑا حاصل کر لیا جائے گا وہ برا مقصد تو اس بنیاد پر ہمیں اس چیز کے لحاظ سے آگاہ رہنا ضروری ہے یہاں پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَئِنَ اَكَلْ مَخْصُوص بَابَاز دُونَ بَابَاز یہ جو قرآن و سنت ہماری تقریف آیا ہے یہ نہیں کہ بعض سے آبا نے تو نکل کیا ہے بعض نے نہیں کیا یہ سب نے کیا ہے تو پھر فرمانے لگے بَلْكُلُّهُمْ فِي الْعَدَالَتِ وَالْصِدْكِ وَالْتَبْلِيغِ سَوَاعُنْ سارے صحابہ عدالت میں برابر ہیں سارے صحابہ تبلیغ میں برابر ہیں سارے صحابہ صدق میں برابر ہیں پستانِ ایشا ایو واحدن کانا منہم مستلزمِ تانِ دریست ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی جب تان کرتا ہے تو وہ گویا کہ مکمل سیٹ اپ اور نظام پہ تان کر رہا ہے پورے قرآن کے لحاظ سے پورے دین کے لحاظ سے اور دین کی تعلیمات کے لحاظ سے ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ